بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب غیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو اپنے ہی سٹائل میں مرک چینے بنانا سکھاؤں گی جس کے لیے آدھا کلو سفیج چینے لیے جس آور نائٹ ہاف ٹی سپون میں سوڈا لگا کے اور ساتھ ون ٹیبل سپون نمک لگا کے اس کو میں نے رکھ دیا تھا میٹھا سوڈا آپ زیادہ نہ لگائیے گا مرک چینے کی جو لک ہوتی ہے وہ بلیکش میں آجاتی ہے آدھا کلو میں چکن لیے ہاف ٹی سپون میں زیرا پاودر لیے ہاف ٹی سپون دی لیے ون ٹیبل سپون پھر کے سرک میرچ لیے ایک چھوٹا سا پیاز لیے ہاف ٹی سپون سکہ دنیا کا پاودر لیے ہاف ٹی سپون کالی میرچ کا پاودر لیے ٹو ٹیبل سپون نمک لیے یہ کچھ نمک میں جب مسالہ بھونگی اس میں ڈالوں گی اور کچھ جب چینے بوائل کروں گی تب رائے ایٹ کروں گی ہاف ٹی سپون مسالہ لیے بن کپ بھر کے میں نے گھی لیے جب چینے بنائیں اس کو گھی میں بنائیں وہ زیادہ مزے کے بنیں گے اویل بھی یوز کر سکتے لیکن اگر گھی میں بنائیں گے تو زیادہ مزے کے بنیں گے ہاف کپ ہی لیے ایک دیس پتہ لیے ایک بادیان کا پھول لیے دو دارچینی کے چھوٹے پیس لیے تین موٹیا لائچی لیے دو سبزہ لائچی لیے پانچ ادھر لونگ لیے اور یہ ایک چھوٹکی اجوائن لیے پوٹلی میں ڈال کے جب چینے بوائل کروں گی تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے ون ٹی سپون نسن کا پیسٹ لیے ون ٹی سپون ادھرپ کو میں نے کرش کر لیے اور یہ تین سے چار ہری میرس تھیں جس کو میں نے بلکل بریگ چوپ کر لیے اب ہم چینوں کو بوائل کرنے کے لیے رکھتے ہیں بیس منٹ میں اس کو پریشٹ میں کوک کروں گی مسائلے میں ململ کے کپڑا میں نے ایک لیا تھا اس میں میں نے ایڈ کر لیے اب اس کو میں گھرا لگا کے پوٹلی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے ہاف نمک میں ایڈ کریں گے جیسے ہی آتی ہے تو میں اتارتے ہوئے آپ کو اس کی دکھاتی ہوں جھاگ میں بلکل جھاگ رموک کرتی ہے میں بیٹ لگا دوں گی پورے بیس منٹ بیٹ کو کھولوں گی ہمارے بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں ایک چوز کا تھا وہ میں نے سپریٹ کر لیا انچولے پر اکیل تو فلمان کرتے ہیں اور گھی ڈھال کے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں پین ہمارا پر ہیڈیڈ ہو چکے میں نے چاپ کی بھی آنیاں تھی وہ ایڈ کروں گی پیاس کو ہم نے ڈارک براؤنی کرنا اس پیاس کو سوتے سا کرنا تب تک ہم چکن کی جو میرینیشن ہے وہ ریڈ کرتے ہیں میں نے ایک باول لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ہی دوسرے مسائلے ڈال کے ساتھ ہمارا سوتے ہو کیا ہوگا اب اس میں میں لسن ادرک اور ہری مرچ کو کھوڑا سب ہونیں گے میں نے چکن کیا تھا چکن کو اس کو آپ نے زیادہ دے کے لیے میرینیشن نہیں کرنا صرف 10 منٹ کے لیے میں نے میرینیشن کیا ہے اور اب اس کو میں اس میں ایڈ کروں گی اس کو اچھے سے میکس کر لوں گی میں میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے تو اس کو میں دمتے رکھوں گی تقریباً پندہ میں ملتیسل میں پکاؤں گی چنوں میں سے میں نے ایک پیالی اس کو میں نے سیپرائٹ کیا ہے چنوں کو جو میں اس کا ثورہ سا پانی ایڈ کر کے اچھے سے گرینٹ کر لیتا ہوں پھر میں آپ کو دیکھاتی ہوں ٹکن کو کوک ہوتے ہوئے پانچ مینٹ ہو چکے ہیں مجھے ہنڈر پرسنٹ گرینٹ ہی ہے کہ آپ نے ایسے مرک شنے ابھی تک نہیں کھائی ہوں گے تو آپ نے پریز میری ریسیپی کو خوالو کرنا ہے ٹکن کو کوک ہوتے ہوئے پانچ مینٹ ہو چکے ہیں میں آپ کو دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کا اچھے سے اوئل اس کا سارا نکل آیا ہے اب میں اس کو اس پوائنٹ پہ آ کے آپ کو جیسے مناسب لگے گا آپ نے اس طرح کرنا ہے میں اس کا سارا جو اوئل ہے وہ میں اس کا رموو کر دوں گی اس کا اوئل رمو کر کے تو پھر میں آپ کو دیکھاتی ہوں کیونکہ اس کا اوئل رمو کرنے کا مجھے یہ بینیفیٹ ہوگا کہ جب بھی آپ چنے کھائیں گے چنے کو گرم کر کے جو اس کی تری ہوگی آپ اوپر سے تری ڈالیں گے اچھا اللہ اس کی لک پھر فریش رہے گی اور اگر میں اسی طرح اس میں چنے ایٹ کر دوں گی تو وہ اوئل اس کا سارا ابزورف کر لیں گے چنے تو پھر وہ لک نہیں اس کی آئے گی تو اس لئے میں اس کی ساری طری سیپرٹ کرنا ہوں پھر میں آپ کو دیکھاتی ہوں اوئل میں سارا میں نے جو موک کر لیا اب اس میں میں آپ چنے ایٹ کروں گی چنے دیکھیں ماشاء اللہ اس کے لک بہت عبدست ہے اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور اس میں مکس کرتے ہوئے ہی اس میں میں گرم مسالہ اور جو کالی مرش میں نے پیس کر رکھی تھی وہ اس میں ایٹ کریں گے گرم مسالہ آپ نے کم قوانٹیٹی میں لینا ہے کیونکہ جب ہم نے اس کی یکنی بنائی تھی تو وہ جس طریقے سے جو جو انگیریٹس میں نے ڈال کے یکنی اس کی بنائی تھی آپ سے پلیز ریکویسٹ ہے آپ نے سیم میری ریسیپی کو فالو کریں گے تو آپ کے چنے جو ہیں مکس چنے وہ بہت مزے کے بنیں گے اور ابھی بھی خشبو اس کی بہت عبدست آ رہی ہے ساتھی میں اس میں جو میں نے چنے کو پیسٹ ہے وہ اس میں ایٹ کروں گی اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہم کہ اس کی تکنس کیسی ہے اور یہ ماشاءاللہ سے میرے حساب سے بلکل ایکوال ہے اس کی تکنس میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک ون لوک وائز بھی دیکھیں بلکل بھی بلیکش نہیں ہوئے اور بڑی اچھی اس کی لوک آ رہی ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگلی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا حیاء رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان